سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام نہ دیں آج بتایا ہوں گا میں آپ کو انگلینڈ میں شیعہ کے قریب جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے بھی تعلق ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا اور یہ کام کیا ڈالتے تھے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا اور آپ کو بچانا آپ کے علم میں ہو گیا کہ انگلینڈ میں اگر آپ اوور سپیٹ ہیں یا کسی اور وجہ سے کسی مشکل میں قابو آگئی ہے تو پھر راستے دونتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ ملے جس کی وجہ سے پوائنٹ ہمارے نہ جائیں کیونکہ یہاں بھی اگر آپ کے تین پوائنٹ گئے فرض کریں تو ساتھ ہی انشورس بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں کہیں پہ سی سی ٹی وی میں آگئے دو دفعہ تو آپ کا ڈرائیونگ لسنس بھی گیا اور آپ انڈرگراؤنڈ پہ پھر آئے جائیں گے یہ جو لڑکے پکڑے ہیں لڑکی ہیں بندے ہیں جو بھی ہیں یہ کام کیا ڈالتے تھے یہ بتانا آج کے پروگرام میں ہے لوگوں نے جب اس طرح کی مشکل آتی ہے تو سوچا تھا کہ کوئی بندہ مل جائے جس کی وجہ سے ہمارے پوائنٹ نہ لگیں اور وہ کوشی کرتے کہ ان کو دو چار سو پائنٹ سو چھ سو دے کے تو بچ جائیں یہ جو گروہ تھا یہ کام کرتا تھا ایسے لوگ کو جن کو اوور سپیٹ ہے یا کسی وجہ سے مشکل کا سامنا تھا تو یہ کہتے تھے جناب ہم آپ کے جو پوائنٹ ہے وہ نہیں لگنے دیں گے اور آپ بے فکر ہو جائے ہمیں دے دیں اتنے پیسے اب پکڑے کیسے گئے کہ یہ پھر کسی اور کا نام دیتے ہیں کسی اور کا نام لکھ کے بے دیتے ہیں پھر ان کو لیٹرہ آتا ہے اور پھر ایک ایسا خط کسی کے گھر میں گیا اور جب پولیس نے ان سے پوچھ گچ کی تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو تلے گی کوئی نہیں ہم نے تو چلائی نہیں یہ گاڑی تو یہ کون لوگ ہیں اور وہاں سے پھر یہ گینگ کا پیچھا پولیس نے کیا اور جب انہوں نے چیک کیا تو کافی مقدار میں اس طرح کے کیس انہی ناموں سے مختلف ناموں سے تھے اور پھر انکواری ہوئی اور پھر ان کو پکڑ کر جناب اب جیل میں بند کیا کیا ہے چھے لوگ بتائے جا رہے کسی کو تین سال سزا ہوئی ہے کسی کو تین مہینے ہوئی ہے اصل میں یہ پروگرام میں نے کل کیا تھا کسی وجہ سے یہ اپلوڈ نہیں ہو سکا آج نئے سرے سے کرنا پڑا تو جناب اب یہ جیل میں رہیں گے تین سال کتنی کتنی جیل ہوگی دوسرے لوگ بھی کچھ پکڑے جائے گا اور جن لوگوں نے ان کو استعمال جن لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ جناب ہمارے یہ پوائنٹ ختم کروا دوں ان کو کیا سزا ہوتی ہے اس کا ابھی میرے علم میں نہیں بات یہ ہے کہ جناب آج کے دور میں آپ کو بتانا چاہیے کہ ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی ہے آپ کی ویڈیو بھی آتی ہے آپ کی تصویر بھی آتی ہے آپ سچ لگانے کی کوشش اگر کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو ایک نئی پریشانی شروع ہو جاتی ہے اس طرح کے کیس میری نظر سے پہلے بھی گزرا تھا وہ بعد میں ان کا بھی ٹھیک ٹھاک یہ پرابلم ہوا تھا اور یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی کاروائی ڈالی تو پھر آپ کے لیے بھی یہ مسیبت مند سکتی ہے اور کئی جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اگر فرس ٹائم کوئی پوائنڈ لگے ہیں یہاں یوکے میں تو آپ کو ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے وہ خانہ پوری ہے ایک دن کی وہ آپ کریں تو وہ پوائنڈ نہیں آپ کے لگتے لیکن اگر اگر اوبر سپیڈ یا کوئی اسی اور وجہ سے پوائنڈ لگ جاتے ہیں تو پھر جناب بغتنا پڑتا ہے یہاں پہ بارہ پوائنڈ ہیں ڈرائیونگ لسانس کے اور اگر دو دفعہ آپ نے موبائل استعمال کی یا تو چھے چھے بارہ اس کے بعد پھر انڈرکرونڈر باس زندہ بات اچھا اب ان لوگوں کا کیا ہوگا یہ اگر ٹیکسی ڈرائیور تھے یا کچھ بھی تھے تین سال بعد باہر آئیں گے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتانا کہ کیا ہو سکتا ہے جب جرم ثابت ہو جاتا ہے یہاں پہ کریکٹر سارٹی کےٹ آپ کا گندہ ہو جاتا ہے پھر آپ کو نہ کوئی کام ملتا ہے نہ کوئی آپ کو کام پہ رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ تو جیل میں ریو ہوئے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہئے کہ پاکستان میں کوئی جھیل سے آئے تو اس کو بھی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یہ تو آتا جاتا رہتا ہے تو جناب کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے پیپر گندے ہوں اور ہمارے لوگ جو ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں جو بہت افسوسناک ہیں آج کے دور میں اگر آپ کسی طرح بھی کسی چورم میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک مشکل نہیں کئی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں اور میرا خواہ وہ ساری زندگی پھر جان نہیں چھوڑتی یہاں کی مشکلات اس لیے کوئی ایسے لوگ بھی آپ سے رابطہ کرے انہوں نے پھر دوست وغیرہ چھوڑے ہوتے ہیں وہ اپنی دیاری کے چکر میں سو پچاس کے چکر میں آپ کا بھی بیڑا گرک اور جنہوں نے یہ کام کرنا انہوں نے کمانے ہی ہیں لیکن اتنے پیسے نہیں انہوں نے کمائے ہوں گے کہ تین سال سے اوپر ان کو جیل ہو جاتی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے اتیاد کرنی چاہیے آپ نہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ میں بتا دوں کہ گاڑی جو جس کی انشورس ہے وہ ہی چلا سکتا ہے اور دوسری گاڑی صرف تھرڈ پارٹی کبر ہوتی ہے یہیں سے یہ کوئی گیم ڈالتے ہوں گے یا کسی دوسرے ممالک کے اگر نام دیتے ہوں گے تو پولیس آلے پہ مانگتے ہیں ان کی انشورس پولیسی دکھائیں اور اس کے بعد ہی جان چھوڑیں گے تو یہ چھوٹا سا پروگرام آپ کے لئے ہے تاکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ نے نصیحت حاصل کر سکے تو میرا خیال ہے کسی کو فائدہ ہو جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں جو لے ریمار سال